محترم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اپنے ٹیلیگرام گروپ کے لیے ویلکم بوٹ کیسے بناتے ہیں اور گروپ میں آنے والے کسی بھی لنک کو اٹومیٹک کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ کہیں بھی ہوں جیسے ہی کوئی لنک آپ کے گروپ میں ڈالے گا بھیجے گا فوراں وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہ سب کیسے بنانا ہے آئیے ہم جانتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کو یہ ویڈیو لات تک بغیر اسکیپ کیے اچھے سے غور سے دیکھنا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی مس کریں گے تو آپ یہ بوٹ نہیں بنا سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنے ٹیلیگرام گروپ میں ویلکم بوٹ بنانے کے لیے اور گروپ میں آنے والے کسی بھی لنک کو اٹومیٹک ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ٹیلیگرام کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ سرچ بار دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو سرچ کرنا ہے بوٹ فادر بوٹ فادر آپ کو سرچ کرنا ہے اور سب سے اوپر یہ بوٹ فادر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اس پہ ٹچ کرتے ہی نیچے جب دیکھیں گے تو آپ کو اسٹارٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھنے نیو بوٹ لکھا ہوا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے گروپ کا نام لکھنا ہے تو میرے گروپ کا نام ہے آؤ کچھ آؤ کچھ نیا سیکھیں یہ نام آپ اردو ہندی انگلیش کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں تو میں انگلیش میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں اس کے بعد اب آپ کو یہی لکھنا ہے لیکن اس کے لاشٹ میں آپ کو بوٹ لکھنا پڑے گا تو میں لکھ دیتا ہوں آؤ کچھ نیا سیکھیں اور یہ لکیر آپ کو دے دینا ہے اور یہاں پر آپ کو بوٹ بھی لکھنا ہے لاشٹ میں یہ لازمی ہے یاد رکھیں یہ بوٹ لکھنا لاشٹ میں ضروری ہے یہ جو بیچ میں ہم نے اسپیس نہیں دیا ہے کیونکہ اسپیس دینے سے گڑھ بڑھ ہو جائے گا تو آپ کو اسپیس نہیں دینا ہے آپ دینا چاہیں تو اس طرح یہ لکیر دے سکتے ہیں تو میں ایسے ای کر کے اسے سینٹ کر دیتا ہوں سینٹ کرنے کے بعد یہاں دیکھیں یہ ایسے میس آ چکا ہے اب آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے یہ جو لکیر ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں دیکھیں دوسرے نمبر پہ مائی بوٹ ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہاں دیکھیں آؤ کچھ نیا سیکھیں یہاں آ چکا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد ایڈٹ بوٹ پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد Edit Boat Pick پہ آپ کو ٹیچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کوئی پروفائل پک یعنی تصویر آپ کو سینڈ کرنا ہے تو میں یہاں گیلری سے ایک تصویر لے لیتا ہوں یہ تصویر میں لے لکھوں اور اس کے بعد اسے سینڈ کر دینا ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہے یہ بڑی تصویر چاہیے پروفائل سائز کی تو میں اس میں جاتا ہوں کوئی ایک میں یہ لے لیتا ہوں اپنے نام کا اور اس کے بعد اسے سینڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پروفائل تصویر میں نے سینڈ کر دیا ہے اب آپ کو بیک ٹو بوٹ پہ اور اس کے بعد یہاں بیک ٹو بوٹ لشٹ پہ تچ کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو پیچھے آ جانا ہے اور پھر دوبارہ سرچ بار پہ آنا ہے اور یہاں آپ کو لکھنا ہے گروپ ہیلپ بوٹ گروپ ہیلپ بوٹ لکھنا ہے اور سب سے اوپر یہاں آ جائے گا آئیکن دیکھ لیں یہ والا ٹچ نہیں کرنا یہ والا ٹچ کرنا آپ کو اس پہ ٹچ کرنا سب سے اوپر والے پہ اور سٹارٹ آئے گا آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اب یہاں آنے کے بعد آپ کو پیچھے آنا ہے اور بوٹ فادر میں جانا ہے اور تھوڑا اوپر جانا ہے اور یہ والا جو میسج آیا تھا یہاں دیکھیں گروپ کا نام ہے اور یہ دوسرا یہ والا آپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے سینڈ کرنا ہے کسے گروپ ہیلپ بوٹ کو یہاں آ کر آپ کو یہاں سینڈ کر دینا سینڈ ہوتے ہی تھوڑے دیر لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ دیکھیں بوٹ مکمل طور سے تیار ہو چکا ہے اب آپ کو واپس آنا ہے اپنے اس گروپ میں جس گروپ کے لیے آپ بوٹ بنا رہے ہیں تو شاید نیچے ہے تو میں سرچ کر لیتا ہوں آؤ تو یہ دیکھیں یہاں آ چکا ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے اور جہاں نام لکھا ہوا اس پہ ٹچ کر کے یہ قلم کے آئیکن پہ پھر ٹچ کرنا ہے اور یہاں دیکھیں دوسرے نمبر پہ ایڈ منشٹر ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے اور ایڈ ایڈ من میں آنا ہے اور یہاں پر گروپ ہیلپ بوٹ آپ کو سرچ کرنا گروپ ہیلپ بوٹ ہیلپ بوٹ یہاں دیکھیں یہ آ چکا ہے گروپ ہیلپ بوٹ اب آپ کو اسے ٹچ کرنا ہے اور اسے اپنے گروپ کا ایڈ من بنا دینا ہے تو یہ دیکھیں ایک ایڈ من میں ہوں اور دوسرا ایڈ من یہ ہو چکا ہے اب آپ کو باہر آ جانا ہے اور گروپ میں یہ دیکھیں یہ SMS آ چکا ہے یہاں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو لینگویج پیٹرچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو لینگویج سیلیکٹ کرنا ہے جس لینگویج میں آپ ویلکم بوٹ بنانا چاہتے ہیں عام طور سے لوگ انگلیش میں رکھتے ہیں مگر چونکہ میں اردو زیادہ یوز کرتا ہوں اس وجہ سے میں اردو لینگویج چوز کرتا ہوں یہ اردو ہو چکا ہے اب اس میں سے یہ دیکھیں ترتیبات ہے یعنی سیٹنگ ہے اور یہ ٹائم زون ہے دونوں میں سے کسی پہ بھی ٹچ کریں گے تو ایک ہی جگہ پہنچیں گے تو ٹائم زون پہ ٹچ کریں یہاں آنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اوکے لکھا ہوا ہوگا اگر آپ انگلیش میں کریں گے تو اگر اردو میں ہے تو ٹائم کریں لکھا ہوا ہوگا آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہو ٹچ کرنے کے بعد اب آپ کو کہہ رہا ہے ذاتی چیٹ میں کھولیں یعنی open in private چیٹ اگر انگلیش میں ہوگا تو open in private چیٹ لکھا ہوا یہاں پہ ہوگا آپ کو اس پہ ٹچ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ ٹچ کرنا ہے چیٹ میں جائیں آپ کو لکھا ہوا ہوگا tap here تو آپ کو click here یا ایسا ہی کچھ ہوگا انگلیش میں تو اس پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اور آپ چلے جائیں گے help group help میں پہنچ جائیں گے یہاں آنے پر دیکھیں یہاں بہت کچھ ہے ہم سیدھا اپنا کام کرتے ہیں آپ کو سیدھا welcome پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے آپ کو always send پہ ok کرنا ہے اور اس کے پھر ok کر دینا ہے اب آپ کو تیہ کریں پہ ٹچ کرنا تیہ کریں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو ایک sms welcome boat کے لیے جو پیغام آپ دیں گے جب بھی کوئی group میں آئے گا تو ان کو وہ message automatic send ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ بنا لیجئے تو چونکہ لکھنے میں زیادہ time لگے گا اس وجہ سے میں ایک جگہ لکھے وہاں ہوں میں وہاں سے یہاں اسے paste کر دیتا ہوں پھر آگے بات کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے sms کرنا ہے welcome کے لیے تو میں یہاں پہ جو لکھ کے لائے ہوں میں اسے paste کر دیتا ہوں اب آپ کو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ لکھنا ہے id user id تو اس طریقے سے لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جو دو bracket ہے تو اس طریقے کا آپ کو آپ کے keyboard میں یہاں پہ ملے گا یہ دیکھیں یہ ہے تو ان دونوں پہ پہلے ٹش کریں گے یہ ہو جائے گا اس کے بعد capital later میں آپ کو username اس کے بعد یہاں دیکھیں user id بھی اگر چاہتے ہیں کہ آئے تو id آپ کو اس طرح بیچ میں لکھنا ہے اس کے بعد group کا name اسی طرح یہ bracket ڈال کر کے group name یہاں دے دینا ہے اس کے بعد جس وقت کوئی group میں شامل ہو تو کس date کو داخل ہو رہے ہیں وہ date بھی یہاں آ جائے گا آپ کو اس طرح date لکھ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ youtube channel چلاتے ہیں تو youtube channel کا link بھی اگر دینا چاہیں تو ساتھ میں وہ بھی آ جائے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد دیکھ لیں مکمل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے بعد آپ اسے send کر دیں بات بات اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ کو اس پیس نہیں دینا ہے یہ بیچ میں جو ہے اس کے بیچ میں اس پیس نہیں دینا ہے اس کے بیچ میں اس پیس نہیں دینا ہے کہیں بھی جہاں کہیں بھی آپ دیں گے یہ سب ہو جانے کے بعد اب آپ کو اسے send کر دینا send کرتے ہی یہ دیکھیں استقبالیہ پیغام set ہو چکا ہے اب آپ کو واپس پہ send کر دینا ہے واپس پہ touch کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل کا یو آر ایل اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں میں اس پہ touch کرتا ہوں آپ کو اس پہ touch کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو tag کریں یا set کریں لکھا ہوگا set لکھا ہوگا اس پہ touch کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پر یو آر ایل send کرنا ہے یو آر ایل یہاں پہ send کر دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے یو آر ایل اپنے یوٹیوب کا لے لینا ہے میں لے لیتا ہوں پہلے تو اب یہاں پر یوٹیوب چینل کا یو آر ایل ڈالنا ہے تو اس کے لئے پہلے یہاں پر میں یوٹیوب پہلے ایک ڈال دیں یہاں پہ اور اس کے بعد یوٹیوب چینل لگ دیں اس کے بعد یہ ڈال دیں اور اب جو چینل یوٹیوب چینل کا جو یو آر ایل ہے اسے یہاں پیشٹ کر دیں ہم نے یہ دیکھیں ہم نے یہ پیشٹ کر دیا اور اس کے بعد اسے سینٹ کر دیں دیکھیں یہ ہو چکا ہے ال9 استقبالیا کی بورڈ سیٹ ہوا اب آئیے ہم گروپ میں چل کر دیکھ لیتے ہیں کسی کو اب اسے پہلے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس گروپ میں کسی کو بھی میں ایٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ ویلکم پیغام آتا ہے یا نہیں تو یہ رہا اور اس کے بعد میں ایک کو میں ان کو شامل کرتا ہوں اور میں نے انہیں شامل کر دیا محمد صفیر رضا کو اب میں باہر آتا ہوں گروپ میں تو یہ دیکھیں خود بخود ایس ایم ایس آ چکا ہے اسلام علیکم خوش آمید آمدید خوش آمدید محترم جناب محمد صفیر صاحب یہاں دیکھیں امید ہے آپ بخیر ہوں گے آپ آئے بہار آئی یوزر آئی ڈی نمبر یہ ہے ہم آپ کا آؤ کچھ نیا سیکھیں گروپ میں پرتفاق استقبال کرتے ہیں آپ کی آمد کی تاریخ یہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو یہ سب آ چکا ہے اب جب اس پر ٹچ کریں گے تو یہاں اوپن جب کریں گے تو یہ سیدھا لے جائے گا میرے یوٹیوب چینل پر یہ دیکھیں اور یہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں جو بھی گروپ میں شامل ہوں گے تو یہ والا کام تو آپ نے کر لیا ہے اب آئیے ہیلپ بوٹ میں جاتے ہیں یہاں پر اب آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے گروپ میں کوئی بھی شخص لنک بھیجے اس طرح کا فیس بوک وارٹس اپ یا کوئی بھی لنک بھیجے تو وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے تو اسے کیسے سیٹ کرنا ہے تو آئیے پہلے واپس میں بیک میں جاتے ہیں پھر واپس میں جاتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہاں آنے کے لئے آپ کو وہی واپس واپس یا بیک بیک کرتے چلے آنا ہے اور جب پھر واپس آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں فضول کاری مخالف آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے یا پھر اسی طریقے کا انگریش میں کچھ لکھا ہوا ہوگا جیسے انٹی ایسپیم لکھا ہوا ہوگا اس پہ انٹی ایسپیم آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور ٹچ کرتے ہی اب آپ یہ دیکھیں سزا کیا دیں گے اگر کوئی آپ کے گروپ میں لنک بھیج رہا ہے تو اس کو سزا کیا دیں گے تو سزا میں دے دیتا ہوں وارن یعنی اس کو وارن دے دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ کٹ کا نشان ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرتے ہی یہ اوکے ہو چکا ہے اور اب جب بھی پہلے سزا یہ ایک بھاو ٹچ کر دیں یہاں دیکھیں وارن ہے یہاں ہاں ہے اور یہاں اوکے ہو چکا ہے ابھی دیکھیں یہ کٹ کا نشان ہے یعنی ابھی جب ایسا کر دیں گے تو گروپ میں کوئی بھی لنک بھیجے گا تو اسے کوئی فرق نہیں ہوگا وہ گروپ میں لنک آ جائے گا لیکن جب ہم اسے ٹچ کر دیں گے اور یہاں ہاں ہو جائے گا یا یس ہو جائے گا اور سزا میں وارن ہے یعنی جیسے ہی لنک بھیجے گا اس کا لنک خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا اسے اون کرنے کے بعد یہ ٹوٹل لنک بلوک پہ آپ ٹچ کر دیں وارن کر دیں اور اس کے بعد پیغام حضف یہ ہو چکا ہے اب جب بھی ہم اپنی دوسری آئی ڈی سے کوئی بھی جیسے میں اسے بھیجتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو کا لنک ہے میں اسے جب بھیجوں گا تو یہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا جب بھی کوئی آپ کے اس گروپ میں کوئی بھی لنک بھیجے گا تو وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ان کو وارن کر دیا جائے گا تو تو امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو کیسا رہا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ